پچھو پہرِ بچو ہوں میں نے یہ تری بُوج دیمarbeiten سمجھا کہ بھیج دیا تھا تری بُوجو کتنے عدار میں بڑھتا جاتا تو آداروں میں تیوب جزائیوں کے عدار پر تنہیم پڑھانا کر خواب کو بوجی اپنیوں پڑھاتے ہیں۔ تر اگلے strategiesline shrandhii Gods یہی ہے یہ تری بوچ ، اسے عنو garage تری بوجھ کیا ہوتی ہے تری بوجھ تین رکھا کھڑوں سے گھری آخرتی ایک دو تین ایک دو تین تین رکھا کھڑوں سے بنی آخرتی کو ہم کیا کہتے ہیں تری بوجھ تری بوجھ اب کیا آتا ہے تری بوجھ یہ ہوتا ہے ہمارا آدار اور یہ دونوں ہوتی ہیں یہ اور یہ یہ دونوں ہوتی ہیں تری بوجھ کو بنانے والی بوجھ آئے تری بوج کو بنانے والی بوجائیں ٹھیک ہے تری بوج اور آدھار پر یہ ہوتا ہے تمہارے تین کون تری بوج میں ایک دو تین یہ تین کون ہے جو آدھار پر بناوا کون ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آدھار کون یہ ہوتے تمہارے آدھار بندوں اور یہ ہوتا ہے تمہارے آدھار کون یہ اور یہ آدھار کون اور یہ ہوتا ہے تمہارا سرش بندوں سرش بندوں سرش بندوں پر بنے ہوئے کون کو سرش کون کہتے ہیں سرش بندوں پر بنے ہوئے کون کو سرش کون کہتے ہیں سرش کون کہتے ہیں یہ سمجھو ہے اب اس کے بعد کیا ہے جو تمہاری تری بوج ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو لکھوایا بھی تھا آدھار کا شمدی با کرنے والی ریکھا تمہارے شرش کون کا شمدی با کرتی ہے اس کا یہ کون کا شمدی با کر دو کیا تم اپنے اس بوجہ کا شمدی با کر لو دونوں ایک ہی ریکھا ہوتی ہے یہ والی ریکھا سرش کون کا شمدی با کرنے والی ریکھا تمہارا آدھار کا شمدی با کرتی ہے اور آدھار کا شمدے بھی با کرنے والی ریکھا سرش کون کا شمدی با کرتی ہے اب سرش بندو سے لے کر آدار تک کی دوری ہماری کیا کھلاتی ہے اونچائی اونچائی کسی کہتے ہیں اونچائی کیا کھلا ہوگا ہمارا سرش بندو سے لے کر سرش بندو سے آدار تک کی دوری کو اونچائی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہمارا اونچائی ہوتی ہے کس کے اندر تری بوجھ کے اندر تری بوجھ کے تینوں کونوں کا جوڑ کتنا ہوتا ہے تری بوجھ کے تینوں کونوں کا جوڑ ایک سوشی ڈگری ہوتا ہے ایک دو تین ایک پلاس ایک پلاس ایک برابر ایک سو اسی ڈگری تینوں کونوں کا جوڑ ہمارا کتنا ہوتا ہے ایک سو اسی ڈیگری تری بجھے تینوں کونوں کا جوڑے کتنا ہوتا ہمارا ایک سو اسی ڈیگری اس کے بعد شم باہو تری بجھ اس کے بعد آگیا تھا تری بجھوں کتنے آداروں میں بڑھتا تھا تری بجھوں بڑھتا تھا ہم نے دو آداروں میں دو آداروں میں پہلا تھا ہمارا کونوں کے آدار پر کونوں کے آدار پر نمبر دو تھا بوجیاؤ کے آدار پر تو کونوں کے آدار پر تری بجھ کتنے پرگار کی تھی کونوں کے آدار پر تر بوجھ تھی ہماری تین پرکار کی کونکوں прاذ بوجھ اب دیکھو بڑھا شم باہو ہمارا ہے شم باہو تری بوجھ پہلا سم باہو تری بوجھ کونسی ہوتی ہے جس کی سب بوجھائے برابر ہوتی ہیں یہ یہ اور یہ تینوں اور تینوں بوجھائے برابر ہوتی ہیں وہ اسے کہتے ہیں سم باہو تری بوجھ نمبر دو شم دی باہو تری بوجھ سم دی باہو تری بوجھ کیا ہے جس کی دو بوجھائے برابر ہوتی ہیں یہ یہ دو بوجھائے تری بوجھو بنانے والے دو بوجھائے برابر ہوتی ہیں آدار چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے اس کا نمبر تین وشم باہو تری بوجھ وشم باہو تری بوجھ میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی بوجھا برابر نہیں ہوتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں وشم باہو تری بوجھ اس کے بعد آگا تھا بیٹا شم کون تری بوجھ شم کون تری بوجھ کیا ہوتا ہے جس کا ایک کون شم کون ہوتا ہے شم کون کی ندگری کا ہوتا ہے اس کا یہ کون تو ہے ندگری کا اور واقعی دونوں کون کیا ہے نیون کون ہوں گے یہ کوئی بھی چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں اس کے بعد ابھی ادھیک کون تری بوجھ میں کیا ہوتا ہے ایک کون ادھیک ہوتا ہے ادھیک کون ہوتا ہے ہمارا جو نب سے زیادہ اور ایک سوچی سے کم ہو یہ بڑا کون ہمارا ہوگا ادھیک کون اور باقی دونوں کون کیا ہوں گے نیون کون اگرہ تھا بھی نیون کون تری بوجھ نمبر ایک نمبر دو اور نمبر تین نمبر تین ہے نیون کون تری بوجھ نیون کون ٹری بوجھ کیا ہوتا ہے دیس کے تینوں میں تینوں کون ہوتے ہیں نمبر سے کم کم اور تینوں کون کا جوڑ کتنا ہے ایک سو اسی ڈگری اس کے بھی تینوں گولوہ جوڑ 180 دگری اس کے بھی تینوں گولوہ جوڑ 180 دگری ان کے بھی تینوں گولوہ جوڑ 180 دگری اور ان کا بھی 180 دگری یہ ہوگا تمہارا تریبوز یہ ویٹمین انتریبوزہ چپٹر سمجھایا ہے اس میں کوئی بھی چیز نہ سمجھ بائیں تو آپ میرے شپ دوبارہ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ دوبارہ سارا سارا لکھنا ہے اور بھائی کا دہا ڈائنگ گرام بڑھا کے ہی یہ لکھنے ہیں